اب ہم دیکھیں گے کہ case based ہم footprint کو کیسے guesswork کے لیے use کر سکتے ہیں یہ ہم already جان چکے ہیں کہ دو footprint UGC کے paper 1 میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں average 6-7 بار ہوتا ہے 9 بار بھی آیا ہے 4 بار بھی آیا ہے لیکن average دیکھیں تو 6 بار 2 repeat ہوتے ہیں اگر آپ کے total paper میں جو 50 marks کا ہے 50 question آتے ہیں تو آپ کے right response for example آپ کو پتا ہے یہ اب apply کر سکتے ہو سیدھا اب آپ دیکھئے کہ یہ جو پیچھے ہم discuss کر کے آئے ہیں ابھی finding بتائیں ابھی میں دکھاتا بھی ہوں جو UGC paper کی ہے پچھلے 2014 سے لے کے اب تک تو یہ ہمیں پتا ہے کہ دو footprint والے average 6 جان 7 بار repetition وہ ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس principle کو اور جو 3 repetition ہیں وہ بہت کم ہوگی 1.6 کے قریب ٹھیک ہے اس کی سمبھاونا بہت کم ہے اچھا تو آپ apply کس کو کر سکتے ہو اس کو knowledge تینوں کام آئیں گے آپ کے اس کو تھوڑا کم apply کروگے جو 4 بار repetition ہے وہ بہت کم ہے لیکن ہوتی ہے ٹھیک تو آپ اس بات کا دھیان رکھ سکتے ہو جو دو والی repetition ہے اگر آپ کی وہ دو والی repetition بہت کم ہوئی ہے مان لیجئے آپ کے right response اب تک آپ 50 last question ہے 50th وہاں پہنچ چکے ہو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میرے 30 question میں نے ٹھیک کر لیے ہیں ٹھیک اب 20 question خالی بچے ہیں یہ 20 question ہیں جو 30 question دیکھے ہیں ان میں ابھی تک دو بار اگر آیا ہے صرف صرف دو بار repetition والے صرف دو آئے ہیں it means آپ کو کم سے کم چار بار ابھی دو بار repetition والے تکے لگا لینے چاہیے ٹھیک دوسری situation اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جو میں right answer کر چکا ہوں اس میں سے میں نے چھے بار چھے بار سات بار دو دو ایسے foot print آ چکے ہیں ٹھیک ہے it means آپ کے next اور foot print آنے کی سمبھاونا اب نہیں ہے it means آپ اب foot print کے علاوہ جو principle ہے foot print اب آپ کے چھے آ چکے ہیں تو اب آپ repetition والا تکہ نہیں لگاؤ گے foot print والا for example اگر آپ کے چھے آ چکے ہیں تو پھر آپ کی situation case number one ہے یہاں پر یہ repetition آئے یہ آ چکا ہے اس کو بھی repeat کرنا نہیں بنتا اگر چھے ساتھ آپ کے already ہو چکے ہیں right response کے اب بیس والے آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی نہیں بنتا اور یہ already ہے یہ بھی پکا نہیں بنتا یہ دونوں پکا cancel ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ کا بچتا ہے a اور d ٹھیک ہے d کیوں کہ ادھر بہت خالی چل رہا ہے ادھر بہت کم ہے زیادہ سمبھاونا d کی ہے اور d ہی already جو پہلے ہم نے ویڈیو دیکھا تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو d answer ہے ugc کے first paper میں rank one پر وہ آ رہا ہے تو یہ دیکھئے آپ کا d بینہ کوئی knowledge کے بینہ جو تکہ لگنا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے 6-7 ہو گئے ہیں اب یہ مان کے چل رہے ہیں ساری ویڈیو میں ٹھیک ہے next case 2 ہے ہمارے پاس case 2 میں اب یہ دیکھئے کہ یہ بھی آپ repeat نہیں کرو گے کیونکہ 6-7 repetition ہو چکی ہیں اور یہ بھی ہو رہی ہیں تو یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا آپ right response یہ بھلا چل گیا یہ b کافی کھالی چل رہا ہے d بھی کافی کھالی چل رہا ہے اب آپ b جہا اس کے لئے آپ پچھلے دیکھ سکتے ہو کہ b کتنے کھالی ہیں اور یہ کتنے کھالی ہیں تو یہاں پر آپ میرے خیال میں slightly سا b جا رہا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ d بھی یہاں چوز کر سکتے ہو لیکن یہ دو بن رہے ہیں next case ہے ہمارا case 3 case 3 میں کیا ہے کہ پچھلے والا اور آگے والا دونوں سیم آ رہے ہیں ٹھیک ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو ایسے گیس لگانا ہے اگلے اور پچھلے دونوں دیکھنے ہیں یہ لگانے کے بعد یہ پکا نہیں آئے گا اور اس کا یہ اوپر لگا کے آئے ہیں جہاں یہ چوز کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اے زیادہ زیادہ پریفرنس اے کو جا رہی ہے یہاں پر case 3 ہو گیا next چلتے ہیں case case 3 یہ پھر case ہے لیکن لکھا case 3 ہی ہے دیکھئے یہ لگاتار آپ کے 6 ادر ہو چکے ہیں یہ پکا نہیں آپ adopt کروگے یہ پیچھے آ رہا ہے یہاں پر اس کو نہیں adopt کروگے یہاں پر c اور d کی زیادہ ہے c اور d کی ٹھیک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں پر اس کی repetition نہیں کرنی اس کی repetition نہیں کرنی کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ 6 میرے 7 میرے repetition ہو چکے ہیں ان کے ان کے علاوہ a اور d آپ چون سکتے ہو دیکھیں اب کتنی جلدی decision آپ کے ہوں گے اس میں دونوں میں یہ نہیں چون سکتے یہ نہیں چون سکتے یہ چون چکے ہو اور یہ b کھالی جا رہا ہے یہاں پر آپ ہو اور a اور b میں سے چون سکتے ہو ٹھیک اگر یہ ادھر یہ نہیں چون رہے repetition یہ نہیں چون رہے یہ نہیں چون رہے آپ کا b پھر بچ رہا ہے prefer b کو کر سکتے ہیں اگر اس سے دوسری option آپ نے کوئی کرنی ہے تو وہ c بچ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ لگا تا repetition نہیں ہے یہ میں دکھا رہا ہوں کہ لگا تا repetition اب نہیں کرنی اگر آپ کے پچھلے 6 اور 7 لگا تا 2 correct ہو چکے ہیں next دیکھتے ہیں case یہ رہا کانٹا اور یہ رہا next case 4 اور 5 case 4 اور 5 میں کچھ اور difference ہے یہ situation آپ نے دیکھنی ہے لیکن rule آپ کو میں نے بتا دیا ہے صرف rule آپ کے UGC net کے لئے case 4 یہ دونوں repeat ہو چکے ہیں اور ان سے پہلے 3 خالی پڑے ہیں جو آپ نے fill کرنے ہیں پچھلے میں ایک ایک تھا یہاں 3 ہیں اور D already ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے کہ D زیادہ ہے تھوڑا سا زیادہ چل رہا لیکن یہاں پر پھر کس کی ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو پچھلے response بھی دیکھنے ہوں گے اگر تو D یہاں نہیں کریں گے آپ اور A آپ چنوں گے یہ C بہت دور تک ہے آپ کا C بنتا ہے اور B بنتا ہے اگر ایسے 3 آتے ہیں تو آپ پچھلے والے ضرور دیکھو گے یہ بھی possible ہے کہ آپ C اور B میں سے لگاتار C چن لو لگاتار لگاتار C چن لو کیونکہ C کی سمبابنہ UGC نیٹ کے جو پہلے ویڈیو بنایا تھا دوسرا نمبر ویڈیو اس کو دیکھو گے تو C کی سیکن ویٹیج مل دی ہے پہلے D کو ہے پھر B کو ہے فورث نمبر A کا ہے تو ایسے آپ لگاتار ایسے چن سکتے ہو کیس جو ففت ہے وہ بھی لگاتار کا ہے یہ لگاتار نہیں چنے جائیں گے یہاں پر C کی سمبابنہ پھر زیادہ ہے یہ رہا C کی سمبابنہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ آگے والے ضرور دیکھو گے گیب کون زیادہ شو کر رہا ہے یہاں گیب زیادہ ہے وہ والا آپ زیادہ فیل کروگے اچھا نیکسٹ ہے یہ کیس ختم ہو گیا کیا اچھا یہ دیکھئے کہ یہ اب اوپر والا کھالی ہے اوپر والا مان لیجئے یہ اتنے کھالی ہیں یہاں تک اور یہاں بھی یہ ہے یہاں بھی یہ کون سا آگیا غلط والا آگیا یہ ہے اور یہاں بھی یہ ہے کوئی یہ ہے کوئی یہ ہے کوئی یہ ہے ٹھیک ہے غلط ہو گیا چھوڑو تو اب چار ریسپونس آپ کے لگاتر کھالی ہیں جب آپ کا reading comprehension ہوتا ہے یہ ایک strategy ہے کہ reading comprehension آپ کا بہت زیادہ time لیتا ہے تو کئی بھار آپ بہت تیزی سے آپ کو کئی situation ہوتی ہے کہ چار option ہے ایک ہی اس کو fill کر دیجئے تو کس کو fill کرنا چاہیے یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ match کر جائے نہیں آپ کو پتا ہے یہ میرا correct ہے اگر یہ پتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے یہاں پر d چوز کرنا چاہیے کیوں کیوں کیونکہ first principle ہمارا UGC net کا کہہ رہا ہے اور یہ والا بھی ملا کے چھیک یہ چار کیوں لائے ہے کم سے کم اس میں ہمیں دو right response مل جائے اس لئے لگائے ہیں یہ مت سوچئے کہ سارے یہ ٹھیک ہوں گے نہیں اس کے لئے آپ ریزنگ logic knowledge لگانی پڑے گی تو اس طرح سے آپ ایک اور example آپ لے لیجئے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ جو response ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں مان لیجئے آپ کا time ختم ہو گیا وغیرہ تو اس situation میں کیوں کہ یہ ہے کہ D option UGC net first paper کا تھوڑا زیادہ آرہا ہے تو D کو دوسرے number پر C ہے تو میرے خیال میں ایک کو ہی کر دی یہ بیٹر ہے اس میں سے 25% سمبھاونا ویسے ہوتی ہے 25% سمبھاونا ہوتی ہی ہوتی ہے آپ کے right response کی وہ تھوڑا سا بڑھنے سے آپ کی میرے خیال میں 30% یا 40 30 سے زیادہ بڑھ جائے گی آپ پوچھ سکتے ہو next video equal distribution پر ہوگا وہ زیادہ important ہے سچ میں کیونکہ اگر وہ principle سچ ہوتا انڈیا میں تو آپ کا تکہ افکیشن بہت ورڈ جانا تھا پر انڈیا میں ایسا نہیں ہے جو باہر والی research ہے یہ ہمارے ویسے نہیں ہو رہی اس کو سمجھ کے لئے next video دیکھ ستے ہو based on my personal application of scientific method to solve MCQ of paper 1 UGC NET Thank you